سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ریکارڈ کی جو پوری ٹی ٹویٹی تاریخ میں یعنی دو ہزار پانچ سے جب سے ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوئی ہے تب سے دنیا کا کوئی بھی بیٹسمنٹ یہ ریکارڈ قیم نہیں کر سکتا تھا اور محمد دوان نے یہ کارنامہ سارا انجام دے دیا جو کہ ایک سال میں ایک ہزار ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل رنز بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹسمنٹ بن گئے ہیں جنہوں نے گزشتہ میچ میں شاندار بیٹنگ کرکے اپنا جو دو ہزار اکیس میں ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل رنز کا مجموعہ ہے وہ ایک ہزار ٹی ٹی ٹک پہنچا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کارنامہ سارا انجام دینے والے دنیا کے پہلے وکٹ کیپر اور پہلے بیٹسمنٹ بن گئے ہیں روانسال محمد دوان نے مجموعی طور پر تائیس میچے سکیلے بیٹس میں سکیلیں ایک ہزار ٹی ٹی ٹک بنایا ہے ایک سنچری اور دس فٹیاں بھی شامل ہیں اچھاسی چوکے اور سینسیس چھکے بھی لگائے ہیں یہ بڑا ریکارڈ کہن کیا ہے محمد دوان نے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد دوان نے ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بطور وکٹ کیپر سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی کہن کر دیا ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ ایرلینڈ کے پال سٹیرلنگ کے پاس تھا روانسال جوز بوٹلر کے اور محمد دوان کے درمیان جنگ بھی لیکن بلاخر یہ جنگ محمد دوان جیتنے میں کامیاب ہو گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں محمد دوان کی کارکرگی شاندار رہی سین ففٹیاں بنائی 23 چوکے اور 12 چھکے لگائے ستر سے زیادہ ایوریج اور ایک سو سائیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ رہا سیونٹی نائن رنز نا تابلے شکست ان کا بسٹ اسکور رہا اس کے ساتھ ساتھ محمد دوان نے اور بھی بہت سارے ریکارڈ کیم کی ہے جن کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ محمد دوان نا صرف بطول وکیٹ کیپر ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمنٹ بنے ہیں بلکہ مجموعی بیٹسمنٹوں میں یعنی وکیٹ کیپر تو نکال کر مجموعی طور پر جو بیٹسمنٹیں ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چھتے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمنٹ بھی بن گئے ہیں ان سے آگے صرف دراہت کولی تلکر اتنے دلشان بابا رازم بھائی لاجے وردنے اور تمیم اقبال شامل ہیں اور محمد دو سو اکاسی رنز بنا کر اس فیرت میں چھتے نمبر پر آگئے ہیں پاکستان کرکیپین کے وکیٹ کیپر محمد دوان نے روان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تین فٹی پلس سکور کیے جو کہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں یعنی ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دنیا کے کسی بھی وکیٹ کیپر بیٹسمنٹ کی جانب سے بنائی جانے والی سب سے زیادہ ففٹی پلس نگزیں اس سے قبل یعنی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزارکیس سے قبل یہ ریکارڈ صرف دو بیٹسمنٹوں کے پاس تھا مشترکہ طور پر دو دو ففٹیاں بنائی تھی جن میں سنگا کارا اور کابران رکمل چامل تھے روان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جوز بوٹلر جو کہ انگرین کے وکیٹ کیپر ہیں انہوں نے بھی دو ففٹیاں بنائی لیکن محمد روان تین ففٹیوں کے ساتھ سب سے آگے نکل گیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزارکیس میں ایک اور بڑا ریکارڈ بھی محمد زوان کے نام ہوا جو کہ بطور وکیٹ کیپر ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ بارہ چھکے لگانے کا ریکارڈ ہے اب وہ اس فیرس میں محض ایک چھکے کی کمی کے وجہ سے دوسری نمبر پر رہے ہیں جوز بوٹلر تیرہ چھکوں کے ساتھ سر ہے فیرس پہر جنہوں نے روان ٹوئنٹ میں تیرہ چھکے لگایا ہے جبکہ محمد زوان نے بارہ چھکے لگایا ہے البتہ دو اور بیٹسمنٹ بھی ہیں جو کہ ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بارہ چھکے لگا چکے ہیں پاکستان کے ٹیل کے وکیٹ کیپر بیٹسمنٹ محمد زوان نے ایک اور بڑا عزاز بھی اپنے نام کیا جو کہ ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بطور وکیٹ کیپر بیٹسمنٹ سب سے زیادہ بونڈریاں لگانے کا تھا روان سال یعنی روان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار کیس میں محمد زوان نے مجموعی طور پر تائیس بار گیند کو بونڈری لائن کی سیر کرائی اور یہ مشترکہ ریکارڈ تو برابر کیا محمد شہزاد کا افغانستان کے وکیٹ کیپر بیٹسمنٹ جنہوں نے گرشتہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر تائیس چوکے لگایا تھے اب محمد زوان اور محمد شہزاد تائیس کے ایک چوکوں کے ساتھ ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بطور وکیٹ کیپر سب سے زیادہ چوکے لگانے والے بیٹسمنٹ ہیں ان کے بعد جو دوسرے نمبر پر موجود ہیں وہ جوز بٹلر ہیں جنہوں نے روان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار کیس میں مجموعی طور پر بائیس چوکے لگائے تھے زوان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار کیس میں جہاں کئی عالمی ریکارڈ کین کیے وہاں پاکستانی ایک ریکارڈ بھی توڑا ہے جو کہ بطور وکیٹ کیپر ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ایوریج سے رنز بنانے کا عزاز ہے روان سال یعنی روان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں محمد زوان نے ستر اشاریہ دو پانچ کی ایوریج کے ساتھ رنز بنائے جبکہ پاکستان کی مجموعی تاریخ میں ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا کوئی بھی وکیٹ کیپر بیٹسمن پیس سے زیادہ ایوریج سے رنز نہیں بنا سکا تھا اس فیرس میں کی گزشتہ ریکارڈ تھا کاملان اکمل کے پاس تھا جنہوں نے دو ہزار دس میں کھیلے گئے ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹی ٹی ٹوئنٹس پینکس کی ایوریج سے رنز بنائے تھے اس کے علاوہ وہ دو ہزار نو میں چھبیس شارعہ آٹھ پانچ کی ایوریج سے رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے لیکن محمد زوان نہ صرف ان کو ریکارڈ توڑا ہے بلکہ دھائی گنا زیادہ ایوریج سے رنز بنائے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایوریج نہ صرف پاکستان کی بلکہ مجموعی جو وکیٹ کپر ہیں دنیا کے سامن وکیٹ کپر ہیں ان میں تاپ پائیس میں شامل ہو گئے ہیں کامیاب رہے محمد زوان جنہیں ایک ایوریج ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ایوریج سے رنز بنانے کا عزاز حاصل ہے اس کے ساتھ میں زنبابوئے کے برینڈن ٹیلر سب سے آگے موجود ہیں جنہوں نے دو ہزار ساتھ میں کھیلے گئے تاریخ کے اولین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں